بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الشلاط والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعشومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیران ممن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوسیكم ونفسی بے تقواللہ ونجم امریکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اللہ کی برواہ کیجئے اللہ کا احترام کیجئے یہی کامیابی کا راستہ ہے پہلے والے تیرے عاجز بندے ہیں گناہگار بندے ہیں خطاکار بندے ہیں تیری بارگاہ میں شرمدگی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما دے ہماری نسلوں کے اصلاح فرما دے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے دروت پڑھ دے محمد وانی خوش نصیبی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے اور اگر واقعاً اللہ کی مہمانی کو ہم نے قبول کیا ہے تو اس پہ اتنا شکر بنتا ہے اتنا شکر بنتا ہے یہ حق یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ دیا جائے جب تک موت نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ انسان مجبور ہے اسے زندگی گزارنی ہے تو یہ کہتا ہے تم اگر یہ احساس کر لو کہ یہ میری طرح سے تمہارے لئے تحفہ ہے اور ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر رضا کر لو اللہ قبول کر لیتا ہے حضرتوں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں اب آہستہ آہستہ ہم ایک طرح سے شب قدر کی منزلوں میں جا رہے ہیں دوسری طرح سے کائنات کے مولا مشکل کو شاہ امیر المومنین شہادت کے منزلوں میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ بھی خضرت کا نظام ہے کہ ان راتوں کو شہادت کی راتوں سے منسلک کیا گیا ہے اور شب قدر کا انوان دیا گیا ہے شب قدر پہ اتنا عرض کر دوں کہ جتنا ہو سکے ڈٹ کے مانگ لیجئے گا اس لئے کہ یہی وقت ہے مانگنے کا اور مانگ نہ سکیں تو ان کا واسطہ دیکھ کر مانگ لیجئے گا کہ جن کا واسطہ وہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان راتوں میں ہمیں توفیق دے کہ ہم گریہ اوزاری کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے آئندہ سال کو اس سال سے بہتر طور پر گزارنے کی توفیق اطافہ ایک اور دلود پڑھنے محمد حضرین کرامی جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اس ہستی کے علم سے اس ہستی کے حیلم سے اس ہستی کی شجاعت سے اس ہستی کی سخاوت سے اس ہستی کی حکمت سے اس ہستی کی تدبیر سے اس ہستی کی معرفت سے اگر بولتا جاؤں تو غورہ خدوہ اسی میں نکل جائے گا انسانیت کو محروم رکھا گیا ہے پچیس سال انسانیت اس ہستی کی ان تمام خوبیوں سے محروم رہی ہے اگر آپ غور کریں تو حضور اکرم چالیس سال بغیر اعلان رسالت کے اور تئیس سال اعلان رسالت تیرہ سال مکہ دس سال مدینہ تیریس سال میں کتنا تبلغ کا کام کر دیا اسی غدیر کے اعلان کو اگر آگے بڑھائے جاتا اور وہ زندگی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بابرکت زندگی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کے مولا کو عطا کی تھی ان کی حکومت ہوتی تو آج دنیا کا کیا نقشہ ہوتا ہے خدیر میں کیوں یہ اعلان کیا گیا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا اللہم جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے مت کہو کہ تمہاری کتابوں میں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں تمہاری کتابوں میں اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہیں اس علی کی جو مدد کرے تو اس کی مدد کرے جو اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرے تو بھی اسے کائنات پہ ظلم کرنے والوں نے جو ظلم کیا اس میں سے ایک ہی ہے کہ کائنات کو پچیس سال مولا کائنات کی حکومت سے محبت کرنے ہیں مولا کائنات کو کوئی نقصہ نہیں ہوا انہوں نے تو اللہ کی عبادت دوسرے طریقے سے کر ڈالی کہیں لوگوں کے فلائی مسائل کو حل کیا کہیں لوگوں کے قضاوت کے مسائل کو حل کیا کہیں کوئے کھو دیئے کہیں کوئے اور کام کر دیا وہ تو اللہ والے تھے انہوں نے اللہ والے کام کر دیئے لیکن سنینی پچیس سال اگر اسلام کے اقتدائی تھے نا تیرا سال وقت کا تو کوئی چیز ہوئی نہیں سکی سوائے بلو لا الہ الا اللہ تفلے ہو اور چیزیں ہیسے ہیسے بڑی تھے دس سال مدینہ کے ان دس سال کو آگے پنپنا تھا ان دس سال کی محنت کو مزید آبیاری کی ضرورت تھی ان دس سال کی تیرہ اور دس تیئیس لیکن اصل مدینہ کے دس سال ضرورت تھی کے بجائے اس کے جنگیں کی جائیں اور بجائے اس کے اسلام کو ظاہری طور پر پھیلائے جائے اسلام کو معنوی طور پر گہرائی کے ساتھ پھیلانے کے برورت جائیں میری گفتوک کا انداز مختلف ہے لیکن حضرت اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس بات پر گفتوک کی جائے اور جوان سوچیں میری بات پر اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو انہیں نہیں سمجھا رہی آکے سوال کریں اگر غلط ہے تو میری اصلاح کریں دیکھیں اسلام کا تیرہ سال کا پودا مدینہ میں آکے آہستہ آہستہ حل دے رہا ہے کتنی پیاری شخصیتیں اصحاب رسول بننے میں شامل ہو رہی ہیں ایک لسٹ ہے ایک لسٹ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جنہوں نے رسول کو اللہ کے رسول کو دل سے قبول کیا ہے صرف زبان سے قبول نہیں کیا ہے کچھ لوگ انہوں نے زبان سے قبول کیا وہ بات کی بات اللہ کے اس میں نہیں جانا ہے اب یہ تیرہ سال کی محنت کا نتیجہ دس سال مدینہ میں نظر آ رہا تھا اور دس سال کی محنت کو آبیاری کی ضرورت تھی تاکہ یہ پھل پکے تو ہر جگہ امار یاسر نظر آئے ہیں ہر جگہ سلمان محمدی نظر آئے ہیں ہر جگہ ابو ذر نظر آئے ہیں اگر اسلام کو یہ دو سو پانچ سو اس طرح ابتداء میں مل جاتے تربیت کر رہتے ہیں کمیل تربیت ہو رہتے ہیں نیسہ میں تمار تربیت ہو رہتے ہیں اگر گہرائی کے ساتھ پھیلنے کے بجائے گہرائی میں جاتا اسلام تو کیا صورتح حال ہوتی کہ پھر جنگوں کی ضرورت نہ جب پڑتی جیسے جیسے یہ اصحاب کرام جاتے جاتے لوگ خود بخود مسلمان ہوتے جاتے سندھ میں کونسی جنگ کی گئی اس جنگ کا ذکر نہیں کرنا چاہتا سندھ میں اسلام کس طرح سے آیا کشمیر میں اسلام کس طرح سے گیا افغانستان میں اسلام کس طرح سے گیا جا سکتا تھا اخلاق سے کہ اسلام کی خوبی ہی تھی کہ اسلام اخلاق سے پہلے اسلام کردار سے پہلے عزیزوں جس کو رسول نے اپنا بھائی قرار دیا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا انت منی عجیب حدیث ہے بے منزل حارون امی موسیٰ اللہ انہو لا نبی عبادی علی تو میرے لئے ویسے ہی ہے جیسے حارون حضرت موسیٰ کیا فرمایا تھا وجلی حارون اخی وجلی وزیرا حارون اخی میرے لئے وزیر قرار دے میرا بھائی حارون اور اس سے میرے بازوں کو مضبوط فرما تو یہ شباہت کیوں قرار دی رسول اکرم اس لئے پتہ تھا کہ اگر حکومت علی کے ہاتھ میں آئی تو عدل کا نظام ایک طرف قائم ہوگا تربیت کا نظام دوسری طرف قائم ہوگا میں آج اس ممبر سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے کہاں کرتا ہوں میں کسی کی انسرٹ نہیں کرتا ہوں مہدبانہ سوال کرتا ہوں کتنوں کی تربیت ہوئی اور کتنوں پر جبر ہوا چیک کر لی جو تربیت میرے مولا نے فرمائی ان کے نمونے دیکھ لی جے ان کی مثالیں دیکھ لی جے اور جن کو جبر کر کے اسلام میں داخل کیا گیا ان کا حال دیکھ لی جے انسان شمشیر کے ذریعے دین پھیلانے نہیں آیا پھر ہمارا سوال بنتا ہے کہ ایسی کیا صورت رہی کہ تین ظاہری خلافتوں کے زمانے میں مسلمانوں نے ظاہری کلمہ پڑھنے والوں نے تینوں میں سے کسی خلیفہ کوئی ساتھ جنگ نہیں کی صرف تیسرے خلیفہ کے آخر اور جو ہوا وہ اپنی جگہ پر تینوں خلافت میں کوئی لشکر خلیفہ کے مقابلے میں نہیں کیا وہ کیا وجہ تھی کہ ایک علی ہی رہ گئے تھے جس کے مقابلے میں جنگ جمل واقع ہوئی ہیں عزیزوں لوگ بات کرتے ہوئے نام چھپا لیتے ہیں جنگ جمل واقع ہوئی شہید کر دیا گیا ہے ان کے قاتلوں سے قصاص لینا چاہیے اور اس کے ذم میں کہاں یہ جاتا تھا کہ نعوذ بللہ مولا علی نے شہید کر وائے تم خود تو کہتے ہو علی نے حسن اور حسین کو بھیجا تھا تاکہ تیسر خلیفہ کی تم کہتے ہو دو دن پہلے بھی ہم ایسا چینل پہ بات کہی کہ حسن حسین تو جو اپنے بچوں کو حفاظت کے لئے بقول تمہارے بیشتا ہے وہ کیوں قتل کروائے گا تم نے تم کو کیا حق مہنچ تھا قرآن مجید میں اللہ گھر میں بیٹھو جاہلیت کے زمانے کی طرح وہ کام مت کرو جو زیب نہیں دیتا عام خواتین کو حکم ہے پوچھا گیا کہ مسجد میں کیوں جانے سے میں نہ کیا قرآن کی آیت میں نے دل میں کہ مسجد میں جانے سے روکنے کے لئے کوئی آیت نہیں آئی کیوں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ خیال رکھنے اسی جگہ پر مت جانا عجیب ہے کہ جہاں پر ایک موقع ہے جب کتے بھوکیں گے اور جب کتوں نے بھوکا ہے تو بات کو ٹال دی گئی اور مسلمانوں اس کا کیا جواب ہے کہ کائنات کے مولا کے خلاف نفس رسول کے خلاف حضور اکرم کے پاس کسی نے کوئی پرندہ شکار کیا ہوگا فرائی کیا توفے میں بھیجا کہ آپ کھائیے حضور اکرم نے دعا کی یہ حدیث تائر مشہور ترین حدیث میں سے یا اللہ میرے ساتھ کھانے کے لئے اس کو بیج جس تُو سب سے زیادہ پسند کر دل بھٹ جائے انسان کا واقعہ پورا ہے وقت نہیں ہے آخر میں مولا کائنا تشریف لائک آلی آجا وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور دل میں کہا زبان سے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ پسند کر رہا ہے عزیزوں کیوں بھول جاتے ہو کہ جب میدان مباہلہ میں گئے ہیں تو اللہ نے آیت میں کہا تھا نا جہاں پر نساء نہ 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 کیوں تاریخ میں صرف اتنا لکھا جاتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علی ساتھ ساتھ آ رہے تھے کیوں اس شخص کو جس کے لئے تین سو سے زیادہ آیتیں نازل کی گئی ہیں سنن کی علماء کہتے ہیں وقت نہیں ہے کون کون سے آیتیں آیت 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 تین سو آیت کون 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 سی آیت پڑھ کے سنو تین سو آیت جس کی شان نے نازل ہوئی تیس ہزار واقعات جس کی زندگی کے فضیلتوں میں بیان کیے گئے ہیں اس علی کے ساتھ اس علی کی عظمت کو دیکھیں جب ظاہری حکومت ملی ہے اور دیکھا کہ خاتون سامان اٹھا کے جا رہی ہے مولا نے مدد کے لئے کہا خریفہ زمان ہے کیا تم کسی کی تعریف کروگے پہنچیں تو دیکھا کہ اسے روٹی پکا نہیں بچے پریشان ہیں کہ ایسا کر تو روٹی پکا میں بچوں کا خیال رکھتا ہوں بچوں ایسا نہ ہو کہ خلافت کے زمانے میں میرے تمہارے بارے میں کوئی بے توجہی ہو گئی ہو علی کو اس نظر سے مت دیکھو کہ علی نے کوئی کوتائی کی ہے علی نے تو ان بچوں کی پرورش کی ہے اس انیس کی رات انیس کی رات جو اچھ اب آئے گی مومنوں تمہارے مولا نے اس رات بھی اپنی کندے پر روٹی کا بورا اٹھایا ہے اور نکلے اور پیچھے پیچھے کچھ ساتھی گھر والے مولا مت نکلے غلام مولا مت نکلے مولا کوفی کے حالات بہت خراب ہیں کہا علی کو اس نے کام سے مت روکو علی کو ان بیچاروں سے بہت پیار ہے عزیزوں وہ کائنات کا مولا جس کی محبت میں تم جیتے ہو جس کی محبت میں تم جانے دیتے ہو جس کی شہادت کی گواہی بے تم اللہ سوار تعالی کے سامنے کہتے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے رسول کا وسی ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے وہ وقت آیا جب نماز صبح کے نزدیک مولا کائنات مسجد پہ تشریف لے گئے ہیں اٹھے شکی نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان دی گئی نماز شروع کی اللہ اوپر رکو میں گئے ہیں آپ کے بولا مسجد سے ہی سجدے میں داخل ہوئے ہیں آب آل آئی خد حجمت ارکان الحدا ادایت کے ارکان متزلزل ہو گئے مولا کائنات نے جبلا کہا فضو و رب بال کعبہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی کو مسجد سے گھر کی طرف لے جایا گیا نام مہرم ہو کر دور کیا گیا میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی اے نام مہرم آباز نسل مولا انیس نمزان کی سوائی عالم ہے اور مہرم مہرم کربلا سے کوفا سیدانیوں کو بے پردہ مہرم مہرم نسل 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 دعا دعا کرتے پالنے والے ہم سب کی ان مشکلات کو آسان فرما ٹیررین کو ختم فرما فلسطینیوں کی مدد فرما بے گناہ سیر وازاد فرما جس کی جو حاجت ہے جس نے بھی ہاتھ اٹھا ہے میرے مولا کے غم ناسو بے جس کی ساری حاجت کو روا فرما دے پالنے والے زمانے کی امام کو راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن وَالعاسر اِنَّ الانسان لَفِي خُسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلَ الشَّالِحَانَ مَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ مَتَوَاسَوْ بِالْصَبْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے کرم کو نازل کیا ہوا ہے لطف کو نازل کیا ہوا ہے اس روزے میں بھوک کی لذت کو محسوس کیجئے اس روزے میں پیاز کی لذت کو محسوس کیجئے اس روزے کی افطار کے وقت جو آپ کے موہ سے موہ آتی ہے اس کی اہمیت کو سوچیں کہ فرشتے اسے سنگ کر افتخار محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا اتعاد گزار بندہ پورا دن بغیر روزے رکھے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیئے روزہ رکھا ہوا ہے تکلیفیں برداشت کیا ہوا ہے عزیزوں جتنا شکر کر سکیں کیجئے گا یہ وہ نعمت ہے جس سے بہت سے محروق جو بیمار ہے وہ الگ بات ہے لیکن بہت سے بدبخت ہے جو نہیں لگ سکتے اللہ نے اسے اپنے سے دور کیا ہوا ہے آج اللہ نے آپ کو اپنا مہمان بنائے ہوا ہے اپنے دل میں اس احساس کو لے کر جائیے کہ پاسنے والے تم مجھے اتنا چاہتا ہے کہ کروڑوں عربوں لوگوں میں میں وہ ہوں کہ جس کو تُو نے روزے کی توفیق دی ہے میں وہ ہوں کہ جو کھا سکتا ہوں لیکن نہیں کھا رہا ہوں میں وہ ہوں جو پی سکتا ہوں میں نہیں پیتا ہوں لیکن عزیزوں بعض مرتبہ ہم سستی کر دیتے اب وقت نہیں بچا اٹھارہ رمضان کی زہر گزر چکی ہے کس کو پتا کس کو شام کو جنازے میں ڈال کے دفنہ دیا جائے گا کس کو پتا کہ آئندہ ماہ رمضان ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پالنے والے اس وقت میں مناجات کے دو تین جملے ارز کرتا ہوں پھر دو چند باتیں اور ارز کرتا ہوں کہ دعا ابو عمد سے والی میں معصوم فرماتے چوتھ امام فرماتے پالنے والے اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب مجھے خسر مئیت کے لئے لٹا دیا گیا ہو پالنے والے اس وقت میرے حال پر رحم کرنا جب مجھے خسر دیا جا رہا ہوں میں لاچار پڑا ہوں میرے عزیز وقارب مجھے ہلا رہے ہیں اس وقت میرے حال پر رحم کرنا ہے اللہ کہ جب مجھے جب مجھے میرے حال پر رحم کرنا جب میری مید کو قبر میں اتارا جائے گا پالنے والے اس وقت میرے حال پر رحم کرنا کہ جب قبر میں مجھے بنت کر کے چھوڑ دیا جائے گا میں تیری رحمت کی امید لے کر بڑا ہوا ہوں گا عزیزوں منزلیں بہت سخت ہیں آسان کر کے بتاتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں ورنہ گر خدا نہ خاصتہ گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ نہ کرے موت کے بعد ایمان چھن گیا تو اس سے بڑی بدبختی نہیں ہوگی بس اللہ سے دوستی کیجئے اللہ سے محبت کا اظہار کیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے اپنے ماباں کے لئے دعا کیجئے ان علماء کے لئے دعا کیجئے کہ جو نے آپ کی تربیت کی ہے جو آج آپ کو مسجد کی طرف کھینچ کے لارہی ہے تربیت جو آپ کو اللہ کے سامنے رونے کے لئے تیار کر رہی ہے انیس اکیس تیس کی راتوں کی فضیلت کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے گا اور ماسو فرماتے ہیں حتی آنکھوں سے آنسو کا ایک کترہ بھی نکل آئے کترہ میں زیادہ کہہ دیجئے کہہ دیا معذرت کے ذات معصوم نے فرمایا اگر مکی کے پر کے جتنا اگر ایک آنسو نکل آئے اللہ تعالیٰ نے اسے اشارہ کر دیا ہے کہ تیری دعا قبول ہے خود مارائز ہیں لیکن اس وقت جب آنسو نکلے وہیں گریہ ہوا ہوا ہے خالنے والے ہمیں اپنی بارگاہ سے دور مت ہٹا دے ہم اہلِ بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق پالنے والے یہ جو تیری عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے روزے کی حالت میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی اچھا لگتا ہے بھوگ لگتی ہے تو بھی اچھا لگتا ہے پیاس لگتی ہے تو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ تو دیکھ رہے پالنے والے اس لذت کا ہمیں بہترین اجر عطا فرقا ہے ہماری نسنوں کو بھی تیری محبت میں زندگی کرتا آنے کی توفیق ہے اور ہمیں اہلِ بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق ہے دور پڑ دیں محمد وعالمہ میں نے ارز کیا چند رکعات میرے پاس موجود ہیں میں ارز کرتا چلوں اور بات کو ختم کروں اکیس رمضان کی ازاداری میں شرکت کیجئے ازاداری میں بھرپور شرکت ضروری ہے اس لیے کہ یہ ازاداری ہماری پہچان ہے اور مولا کائنات کا غم ہے تاکہ دنیا والوں کو بتاؤ کہ جس کو تم نے پیچھے کرنے کی کوشش کی آج کسی کا کوئی یاد مرانے والا نہیں ہے مولا کا یاد کرنے والا میں موجود ہوں یہ آپ نے ثابت کرنا گھر میں نہیں بیٹھنا ہے اگر ہو سکے تو ازاداری میں شرکت کیجئے جلوس ہو نکلے گا ایکیس تاریخ کو جلوس کا اعترام برقرار کیجئے خبردار جلوس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے خودانہ خاص مکتب کی شان میں توہین ہو میں جب پتہ ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جلوس دیکھیں اگر کوئی روزہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ سامنے کھانے کی اجازت نہیں رکھتا اگر وہ کھائے گا تو تیس کوڑے پڑھیں گے مولا کائنات کی اعزاداری کا جلوس ہو اور کوئی ایسا عمل انجام دیا جائے خودانہ خاص سا ویڈیوز بن جائیں مکتب کی توہین کو معاف نہیں کیا جائے گا جلوس کا اعترام اور جلوس میں افتاری دینے والوں کو کیونکہ عام طور پر کوشش کرتا ہوں میں بھی حاضر رہوں اگر ٹی وی چینل وغیرہ کے مسائل نہ ہوں افتاری دینے والوں سے دس بس سا درخواست کرتا ہوں جو اب تبرک ہے یہ نیاز ہے یعنی میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ تابوت پر سے گلاب کی پتی گرتی وہ بھی اٹھا کے موں میں رکھ لیتے ہیں اس گلاب کی پتی کی کیا حیثیت ہے اب حیثیت یہ ہے کہ شبیح ہے تابوت ہے اس کو تو اگر اس گلاب کی پتی کو میں اتنا مقدس سمجھتا اور ہے مقدس صحیح کرتے ہیں وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے تو جو نیاز امام کے نام پہ دی جائے اس کو تم پھیک ہو گئے پیچھے گر رہی بدتمید ہو رہی کسی ایسی سمیل پہ مجھ جائیے گا کہ جس پہ نیاز پھیکی جائے بلکہ عمر بالمعروف اور نیزم انکر کا تخاذہ یہ کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں ایک تو اللہ کا ناج ہے اور پھر اللہ کا ناج مقدس ہو گیا ہے تبرک اور نیاز کی وجہ سے امام کی نسبت سے دے رہے ہیں ہمارے لئے تو مشہ سے جب آپ جاتے ہیں امام رضا کی نیاز کھانے کے لئے نمک ملتا ہے وہ بھی سنبھال کی لاتے ہیں تو یہ بھی امام علی کی نیاز ہے امام حسین کی نیاز ہے خبردار جلوس کا اترام اور جلوس میں تبرک دینے والوں اللہ تمہیں جدہ ہے خیر دے تم محنت کرتے ہو کوشش کرتے ہو افتار کے لئے تیاریہ کراتے ہو پھیک ہو گے نہیں لائن بنوالو جتنی لمبی لائن بنتی ہے لائن بنوالو تاکہ دنیا کو پتا چلے محذب اور منظم قوم ضرور پر دے محمد ہمیں افسوس ہے کہ چائنیز انجینئرز کو اس طرح سے دماغے سے اڑا دیا گیا بہت بڑا سوالی نشان ہے بلوچستان میں ٹیرینزم اتنا بڑا ہمارا نقصان ہو گیا یہ تو چلنے چائنہ کے دل میں پاکستان کی محبت ہے ورنہ کیا ہوتا پاکستان پر چائنہ بابندی لگا لے آپ سانس بھی نہیں لے سکیں گے اللہ مجھے معاف کرے روزی دینے والی اللہ کی ذات ہے لیکن میں تو ظاہری چیزیں گوانا ہوں ہماری ایجنچیز کو ہماری مسلح افواج کو بہت سیریسلی لینا چاہیے حکومت سے تمہیں کیا درخواست کروں لیکن جو ذمہ دار ہیں ہم ٹیرینزم سے مقابلہ کرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ٹیرینزم کے مقابلہ کرنے میں ملک کی حفاظت کرنے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک افواج کی حفاظت کرے تاکہ میرا ملک امن کا گہوارہ بنے ہمارے میسنگ پرسن کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کچھ کوششیں مزید تیز کر دی ہیں اس لئے کہ فیملیز بہت پریشان ہے فون کرتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تلہمہ ہمیں توفیق دے کہ جلد جلد یہ بازیہ ہو جائیں انشاءاللہ فلسطین کے مسائل بہت شدید ہیں اب وقت نہیں بچا ہے صرف اتنا کہ دوں یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اس پہ آخر تک انشاءاللہ قائم ہوں کہ ماہ رمضان کی کوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو کوئی نماز انشاءاللہ قبول ہے لیکن کوئی نماز کوئی روزہ کوئی پتہ نہیں کس کو دکھانے کے لئے اپنی بات کر سمائے لیکن اگر آپ یہاں ہمیں قدس کی ریلی میں جائیں گے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کر لے گا کیوں اس سے کہ مظلومین کی آواز کو آپ نے اٹھانا ہے مظلوم کی آواز مولا نے ضربت کے بات کہا تھا کون لِلظالمِ خَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ آونا جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور جو مظلوم ہے اس کی مدد کرو آج آپ فلسطین میں نہیں جا سکتے ہیں ہم تو کوشش کر کر کہ تھک گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ایک دعا ایسے کہ دعا مومن کا صلحہ ہے مسلمان بھائی یہ کلمہ پڑھنے والے اگر عرب موالک بے خیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں یاشی کا مظاہرہ کرتے ہیں کھانے پینے کے افطار کی ان کے حالات دیکھئے آپ کو پسا چل جائے گا چھوڑ دیجئے وہ جانے اور اللہ جانے یہ دیکھیں میں کیا وظیف انجام دوں اس سے پورے پاکستان سے تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں یہاں تو آکے اتحاد کر لو یہ فلسطینی بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے لئے آواز اٹھانا اس وقت میں سمجھتا ہوں واجب اور اس عبادت میں جتنا آپ شریک ہو سکیں فیملیز کو باپردہ لے کر جائیے بچوں کو لے کر جائیے اور ان ناروں کا جواب دیجئے جو وہاں پر دیا جائیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے یہ لکھ کر لے کے جائیں کہ علی کے چاہنے والے نے علی کی آخری وسیعت کے الفاظ پر عمل کیا ظالم کے خلاف آواز اٹھائی مظلوم کی حمایت کی ہے اور حکومت کو میں متنبع کرتا ہوں جلد از جلد کوئی راستہ نکالیں کوئی فیصلہ کریں مت ڈریں ویسے تو تم کہتے ہو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے ویسے تو تم کہتے ہو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور یہاں پر تم امریکہ سے ڈرتے ہو ہندستان جیسے بدبخت حکومت کرنے والوں سے ڈرتے ہو اور نام نہیں لے سکتا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اسرائیل کو مسلمان چاہیں تو ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں لیکن کیا کیا جائے میرے مفادات میری حکومت میرے مسائل اجازت نہیں دیتے ہیں اور اسلام آباد میں آپ نے کیسے فلسطینوں کی حمایت میں ہونے والی ریلی گروہ کا کیا ہو جاتا بہت ہی شرمندگی کے پاس میرے سر تو شرم سے جھک کیا ہے مسلسل ایک ریلی کے لیے اجازت کے لیے دوڑ رہے ہیں آج جب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کوئی اجازت نہیں ملی ہے وہ نہیں ہے وہ گیا ہوا ہے مانے نا تاکہ یہ نہ کہا جائے میں سے ہمیں ممبر پہ جا کے نہ کہا کہ ڈی سی صاحب نے اجازت نہیں دیا اچھا آپ دے جائیے ہم دیکھتے ہیں اب اس پہ تحقیق کریں گے کب سے اپلیکیشن لے گئے گوں کیا چاہتے ہو تم تم اللہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہو جو اللہ کہہ رہا ہے مظلوموں کی حمایت کرو بہرحال ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے اور انشاءاللہ جمعہ تلویدہ امام خمین رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی جنت میں جمعہ تلویدہ کو بنانا تاکہ ساب مسلمان متحد ہو جائیں اب سادش کرنے والے اتحاد کو توڑ رہے ہوں تو ان کی مرضی ہے ہم انشاءاللہ جو عمل قدس برپور طریقے سے منائیں گے جہاں بھی ملک میں آپ ہیں ریلیوں میں شرکت کیجئے پالنے والے تیرے گناہگار بندے تیرے خطاکار بندے آنکھوں میں آسو ہیں شرمندگی ہے افسردگی ہے ماہ رمضان بھی جا رہا ہے پتہ نہیں مہیند ہے جو آپ کی خدمت میں یہاں دے ہو سکوں گا پالنے والے تو اتنا جانتا ہے ہم دل سے تجھے چاہتے ہیں تیرے رسول کو چاہتے ہیں تیرے رسول کی آل کو چاہتے ہیں ان سے محبت ہے پالنے والے تو اتنا کر دے ان کے دشمنوں سے ہمیں دور کر دے ان کے دشمنوں کے کاموں سے ہمیں آزاد کر دے سارے فلسطینیوں کی مدد فرما دے پالنے والے جو ہم بھوکے رہے ہیں جو پیاسے رہے ہیں بھائی مصوریاں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پالنے والے صرف تیری خوشنودی کے لیے تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہو یہ صرف تیری خوشنودی کے لیے روضہ رکھتے پالنے والے ان کو ان روزوں کا بہتری راج رتا فرما دے ان روزوں کے بس ان کے بچوں کو بھی تیرا چاہنے والا تیرے رسول کا چاہنے والا اس کی آل کا چاہنے والا قرار دے دے پالنے والے صاحبان حیثیت کو زیادہ صدقہ خیرات نیکی میں خرش کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے نیک کاموں کو قبول فرما اے رب العزت پوری زندگی اسی طرح سے نماز کی مناجات کی سجدے کرنے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے تیرے گناہگار بندے خطاکار بندے ہمیں بھی معاف فرما ہمارے مرہومین کی بھی مغفرت فرما ہمارے آنے والی نسنوں کی بھی مغفرت فرما اے رب العزت ہمیں اہلِ بیت کی شفاعت نصیب فرما ہمیں قبر میں اہلِ بیت کا نور عطا فرما موت کے بعد سکون کی موت ایمان کی موت عطا فرما اے رب العزت بہت کچھ مانگنا ہے با ختم ہو گیا ہے